اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال آپ سب کا آج کا لیکچر ووڈز جس پیچ سے ریلیٹڈ ہے ریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ووڈز جس پیچ کا ایک مختصر ست عارف دیکھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ سر چارلس ووڈ نے اٹھارہ سو چون میں ایک مراسلہ ترتیب دیا تھا اس مراسلے کے جو مقاصد تھے ان میں جدید تعلیم کو قانونی شکل دینا تھا اور پھر اس جدید تعلیم کا جو نظام ہے اس کو کامیابی سے چلانے کے لیے ایک طریقہ کاروزہ کیا جانا تھا انگریجی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کی گئی اور ہندوستان میں یونیورسٹیوں کو ایک قیام کی منجوری کے حوالے سے بات کی گئی تھی آج ہم لوگ ووڈز جس پیچ کو تفصیل سے دیکھیں گے اور اس کے اہم خد و خال پہ بھی نظر ڈالیں گے تو آپ لوگ بک کا پیج نمبر تھرٹی ون اوپن کریں ووڈز جس پیچ اس دور کا نکتہ آغاز ووڈز جس پیچ یعنی جو چارلس کا مراسلہ ہے اس سے ہے اٹھارہ سو ترپن سے قبل برطانی پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی نے ہندوستان میں سرکاری تعلیمی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا اٹھارہ سو چون میں تو ووڈز جس پیچ پیش کیا گیا تھا نا لیکن اٹھارہ سو ترپن میں پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے ہندوستان میں سرکاری تعلیمی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا اس جائزے کو چارلس وڈ نے اپنے مشہور مراسلے کی شکل میں اٹھارہ سو چوون میں کمپنی کو ارسال کر دیا یعنی جو وڈس دسپیچ ہے جو مراسلہ ہے وہ بیسیکلی جو ایک تعلیمی پالیسی بنائی گی تھی یا جو پچھلی تعلیمی پالیسی چال رہی تھی اس کا تفصیلی جائزہ تھا وڈس دسپیچ میں سنسکرت سنسکرت ایک زبان ہے آریوں کی زبان تھی یہ وڈس دسپیچ میں سنسکرت اور عربی کی تعلیم کی واضح مخالفت نظر آتی ہے اس کی اصل روح وہی مکالے کا نظریہ ہے یعنی وڈس دسپیچ کی بھی جو مقاصد ہیں وہ لارڈ مکالے کا نظریہ ہی ہیں جن میں مغربی علم و عدب کی بالا دستی کا تصور پایا جاتا ہے کہ مغربی جو علم و عدب ہے اس کو ترجیح دی گئی تھی لارڈ مکالے کی طرح اس دسپیچ میں بھی مشرقی علم و عدب کو غلطیوں کا مجموعہ قرار دیا گیا مقامی زبانوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت تو کی گئی لیکن ان زبانوں کو یعنی جو برسگیر میں زبانیں چل رہی تھیں ان کو جدید تعلیم کے اخذ ترجمہ اور تدریس کے معاملے میں نااہل قرار دیا گیا یعنی یہ بات کہے گی کہ ابھی برسگیر میں جو زبانیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ جدید علوم ان میں نہ تو لکھے جا رہے ہیں نہ ہی ترجمہ اور نہ ہی ان میں پڑھائی جا سکتے ہیں جدید علوم جو زبانیں فیلار برسگیر میں چل رہی ہیں لہذا وقتی طور پر تو مقامی زبانوں کو ساتھ رکھا گیا لیکن جتنے جدید علوم تھے وہ سارے انگریزی زبان میں رکھے گئے یہ وہ زمانہ تھا جب برسگیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی اور حکومت برطانیہ نے برائی راست اندوستان پر حکمرانی شروع کر دی برسگیر کے ہندووں نے خود کو برطانوی حکمرانوں کے ساتھ کلی طور پر ہمہنگ کر لیا یعنی مکمل طور پر ان کے ساتھ خود کو جوڑ لیا تھا ان کے طریقہ کار کو اپنا لیا تھا جو برسگیر کے ہندو تھے وہ مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے دوسری طرف برطانوی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اتنا دبا دیا جائے کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکیں تعلیمی نکتہ نظر سے یہ دور وڈز جسپیچ کو عملی جامع پہنانے کا زمانہ ہے اور اس کے اہم خدخال یہ ہیں یعنی جو وڈز جسپیچ ہے اس کے اہم خدخال یہ ہیں آگے پوائنٹس بنائے گئے ہیں پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں کہا ہے کہ ہر صوبے میں تعلیم کا محکمہ قائم کیا جائے یعنی پہلا پوائنٹ کیا بن رہا ہے تعلیم کے محکمہ کا قیام ہر صوبے میں تعلیم کا محکمہ قائم کیا جائے جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا ڈی پی آئی ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن اس کو آپ انڈرلائن کر لیں لاسٹ چپٹر میں آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے کہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کون ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپیکٹر مقرر کیے جائیں یعنی جو ڈی پی آئی ہوگا ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن اس کی مدد کے لیے انسپیکٹر مقرر کیے جائیں گے جو گورنمنٹ کے خرص پر یا امداد پر چلنے والے سکولوں اور کالجوں کا ہر سال معاینہ کیا کریں گے تعلیمی محکمہ کا کیا کام ہے کہ ہر سال وہ سکولوں اور کالجوں کا معاینہ کرے گا دوسرا پوائنٹ محکمہ تعلیم صوبے کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ ریپورٹیں تیار اور تعلیمی اعداد و شمار شائع کرے گا یعنی جو محکمہ تعلیم بنایا جائے گا وہ سالانہ بنیادوں پر ریپورٹیں تیار کر کے اور جو تعلیمی اعداد و شمار ہے یعنی کتنے نائے سکول بنائے گے کتنے بچوں نے داخلہ لیا ابتدائی تعلیم کتنے سٹوڈنٹ سے مکمل کی عالی تعلیم کے لیے کتنے سٹوڈنٹس آگے گے مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے اندووں کی کتنی تعداد ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے اعداد و شمار تیار کر کے حکومت کو دے گا جو محکمہ تعلیم ہوگا نمبر تین لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی تیسرا پوائنٹ ہے بنا لیں یونیورسٹیوں کا قیام لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی اٹھارہ سو ستاون میں بمبئی کلکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئی پنجاب یونیورسٹی اٹھارہ سو بیاسی میں لاہور میں قائم ہوئی اچھا اس کونڈر لائن کرنے پنجاب یونیورسٹی کب قائم ہوئی تھی آگے جا کے آپ لوگ اور بھی یونیورسٹیوں کو دیکھیں گے پنجاب یونیورسٹی کب قائم ہوئی اوپن یونیورسٹی کب قائم ہوئی جو تھرڈ ہمارا چپٹر ہے اس میں ہم دیکھیں گے پنجاب یونیورسٹی اٹھارہ سو بیاسی میں لاہور میں قائم ہوئی شروع میں یونیورسٹی ہیں صرف امتحان لینے والے ادارے تھی بعد ازاں ان کو تدریسی درجہ دے دیا گیا کہ شروع میں جو یونیورسٹی ہیں تھیں وہ صرف آلہ تعلیم کا امتحان لے رہی تھی بعد میں انہیں تدریسی درجہ دیا گیا کہ انہوں نے اپنی ایک تعلیم کا نظام بنایا نمبر چار گرانٹس ان ایڈ کا قیام گرانٹس ان ایڈ کے چھوٹی چھوٹی ایجنسیاں یا کمیٹیاں بنائی گئی تھیں گرانٹس ان ایڈ کا نظام رائز کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی یعنی حکومت کے علاوہ کچھ پرائیوٹ ایجنسیاں پرائیوٹ کمپنیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں اور گرانٹس صرف انہیں اداروں کو ملے گی یعنی حکومت کی طرف سے مدد صرف یا جو کمپنیاں بنائی جائیں گی ان کی طرف سے مدد صرف انہیں اداروں کو ملے گی جن میں سیکولر تعلیم ہوگی نمبر تین انسپیکٹر کو معاینہ کرنے کی اجازت ہوگی اور نمبر چار گرانٹ کی مقرر کردہ شرائط پوری کی جائیں گی یہ پوائنٹ ہے گرانٹس ان ایڈ سے کیا مراد ہے اور گرانٹس ان اداروں کو دی جائے تھی یہ پوائنٹس ری شارٹ کوئسٹن آپ کے یہاں بھی بن رہے ہیں انگلستان میں قائم تربیت اسادسہ کے اداروں کی طرز پر برسغیر میں بھی اسادسہ کی تربیت کے لیے ادارے بنای جائیں گے اور زیر تربیت اسادسہ کو تعلیم کے لیے وظائف دیے جائیں گے پہلے کیا بات کی کہ یونیورسٹیوں کی کیجن لندن کی طرز پر یعنی برطانیہ کی جو یونیورسٹی ہیں بریٹش یونیورسٹی ہیں ان کی طرز پر یونیورسٹی ہیں بنائی جائیں اور پھر اب کیا بات کی جاری ہے کہ ہندوستان میں جو ٹیچر ٹریننگ سینٹرز ہیں ان اداروں کی طرح برسغیر میں بھی اسادسہ کی تربیت کے ادارے قائم کیا جائیں گے تو یہ پوائنٹ آپ کا بن رہا ہے ٹیچر ٹریننگ سینٹرز کا قیام نمبر چھے پہ قانون ٹیب اور انجنرنگ کے شعبوں میں بھی تربیت کا اعتمام کیا جائے گا نمبر ساتھ تعلیمیں نسوہ یعنی جو عورتوں کی تعلیمیں اس کو یقصہ ایمیت اور سرپرسی دی جائے گی نمبر آٹھ سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی یہ بات ہم پہلے بھی بڑھ چکے ہیں کہ گرانٹ کنے اداروں کو دی جائے گی جن میں سیکلر تعلیم ہوگی یعنی بلکل لا دینی تعلیم ہوگی تو آگے واضح طور پر بتا دی گیا کہ سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم پر پابندی لگا دی گئے یونیورسٹیوں کے قیام سے اندوستان میں مغربی طرز کا تعلیمی نظام قائم ہو گیا پرائمری، سانوی اور آلہ تعلیم کے یہ تعلیم کے مدارج ہیں پرائمری اس کے بعد سانوی اور آلہ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا نظام مربوط ہو گیا یعنی تعلیم میں ایک تدریج آگئی تھی درجہ بدرجہ بچے آگے بڑھ رہے تھے جتنے بھی درجات تھے تعلیم کی وہاپس میں جڑے ہوئے تھے ایک دیسوں سے تعلق تھا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ سانوی تعلیم تعلیموں کو آئندہ زنگی کے لیے تیار کرنے کے بجائے کہ پہلے جو برسگیر میں سانوی تعلیم تھی اس میں بچوں کو کوئی ہنر سکھا دیا جاتا تھا تاکہ آئندہ زنگی میں وہ خود کے لیے کوئی کاروبار اختیار کر سکیں لیکن جب بریٹش نظام آیا تو انہوں نے جو سانوی نظام رکھا اس کا مقصد سے یونیورسٹیوں میں داخلہ رہ گیا یعنی سانوی تعلیم کے بعد بچے آگے آلہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور اس طرح نظام تعلیم ملک کی حالات اور ضروریات سے کٹ کر رہ گیا گرانٹس ان ایٹ کے ذریعے پرائیوٹ سکول اور کالیج بھی محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں آگے اور اس طرح حکومت کی تعلیم پر گریفت بہت بڑھ گئی یہاں تک ہمارا ٹاپک کور ہو رہا ہے وڈز جس پیچ آپ لوگ تفصیل سے اس کو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی کوئی وارڈ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں میں آپ لوگوں کو ملوں گی کل کے لیکچر میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا